بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آواج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہے خوش رہے آباد رہے سلامت رہے ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں ٹھکبازوں بحروپیوں لٹیروں اور فراڈیوں سے بھی بچ کر رہے ہیں ناظرین فور یو ریال ٹریڈرز کے وہ انویسٹرز جنہوں نے اس آس امید کے ساتھ فور یو ریال ٹریڈرز جو کیٹل فارمنگ کا بزنس کرتے تھے وہاں پہ انویسٹمنٹ کی تھی فور یو ریال ٹریڈرز کے حوالے سے میرے پروگرام پڑے ہوئے ہیں میں نے کہا تھا یہ فراڈی لوگ ہیں فراڈ کریں گے اب لوگ چیخوں پکار کر رہے ہیں کہ پیسے واپس نہیں مل رہے ہیں جی آپ پروگرام کے ذریعے عوام کو آگاہ کریں کہ فور یو ریال ٹریڈرز سے آپ نے اپنے پیسے واپس کیسے نکلوانے ہیں کیونکہ یہاں پہ مختلف گروپ بنے ہوئے ہیں لوگ کوشش کر رہے ہیں ایف ای اے میں مقدمہ کروائے ہیں لوگ کوشش کر رہے ہیں لیب میں مقدمہ کروائے لیکن میں آپ کو شارٹ سا راستہ بتاؤں گا کہ فور یو ریال ٹریڈرز سے آپ نے پیسہ واپس کیسے نکلوانا ہے کیونکہ یہاں پہ گروپوں میں تو تیس مار خان بیٹھے ہوئے ہیں کچھ ٹاؤڈ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگوں کو ترہ ترہ کی ترغیبیں دیتے ہیں جو وکیل کرنے کے پیسے مانگتے ہیں اور ایک آل ریڈی جو ڈوبا ہوا بندہ ہے جو ڈوبا ہوا انویسٹر ہے اس کو مزید ڈوبونے کے لیے اس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ تین ہزار سے پانچ ہزار یا دس ہزار رپیہ فیز دیں تو نیب میں کیس کرتے ہیں یا ا فیز میں کیس کرتے ہیں میں آپ کو بالکل آسان سا طریقہ بتاؤں گا اگر آپ نے اس طریقے کے اوپر عمل کیا تو انشاءاللہ اللہ عزیز آپ کو آپ کا پیسہ حلال کی رقم ہوئی تو آپ کو ضرور ملے گی طریقہ بہت آسان سا ہے پروگرام میں آکے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ اس طریقے کے اوپر آپ نے عمل کس طرح کرنے ہیں اچھا سب سے اہم بات ناظرین اس طریقے کے لیے آپ کو کوئی دس سے پندرہ ایسے لوگ ایسے انویسٹرز اپنے ساتھ جوڑنے ہوں گے کہ جو ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے رہے وہ ایسے لوگ ہوں کہ جن کو اگر کہا جائے کہ کل ہم نے احتجاج کرنا ہے تو وہ احتجاج کے لیے بھی راضی ہو جائیں کیونکہ یہاں پہ لوگوں کو طفل تسلیمیں دی جاتی ہیں لوگوں کو جو ہے ٹریکٹی بتی کے بیچے لگایا جاتا ہے کیونکہ یہ نوسرباز ہوتے ہیں ان کو صرف باتیں کرنی آتی ہیں یا نوسربازی کرنی آتی ہے تو یہ آپ کو باتوں میں الجا کے آپ سے ٹائم گین کریں گے آپ نے وہ ٹائم نہیں دینا پروگرام میں میں آگے چل کے آپ کو مزید بتاؤں گا فوریو ریال ٹریڈر سے پیسے واپس لینے کا طریقہ ویلتھ گروز ناظرین ایک کمپنی آئی تھی سب کو معلوم ہے ویلتھ گروز کے مطلق آج مجھے کال آئی تو انہوں نے کہا جی اٹھارہ کروڑ روپے کا فراڈ کیا گیا ہے اور اب رقم ہم واپس کیسے لیں کیونکہ معلوم نہیں ہے کہ ویلتھ گروز کا مالک کون ہے کچھ لوگ کہہ رہے گی کہ ایڈم عمین چودری اس کے پیچھے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئ ابھی تک اصلیت سامنے نہیں آئی کہ ویلتھ گروز حتمی طور پر چلانے والا وہ نوصر باز کون ہے جس نے اٹھارہ کروڑ روپے پاکستانی عوام سے لوٹا اور اب روپوش ہو چکا ہے اب ایک اور کمپنی سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہے کاروان کے نام سے وہ کمپنی بھی بتائی یہ جاری ہے کہ ویلتھ گروز کے کچھ کرتا گرتا ہے انہوں نے یہ کمپنی بنائی ہے لوگوں کو لالی پاپ دینے کے لیے لوگوں کو لوٹنے کے لیے آلریڈی ویلتھ گروز اٹھارہ کروڑ بے کا فراڈ کر کے گئی سفیان ہے درچیما وہ آپ کو معلوم ہے کہ اس نے اپنی کمپنی بنائی تھی آل پاکستان پروجیکٹس میں رہا پھر ویلتھ گروز میں وہ کنٹری ہیڈ رہا اپ لائنر رہا ٹاپ اپ لائنر رہا جب اس نے دیکھا کہ اب کمپنی کلیش ہونے لگی ہے تو اس نے لوگوں کو جتنا چونہ لگانا تھا لگا کے ایک ویڈیو بیان جاری کر دیا جی کہ میرا اب اس کمپنی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کچھ مصرفیات کی وجہ سے میں کمپنی کے ساتھ مزید نہیں چل سکتا کیونکہ ان نو سر بازوں کے پاس ایک صرف ڈراما یہی ہوتا ہے ویلتھ کروز اٹھارہ کروڑ بے کا سکیم کرنے کے بعد اب کاروان نام کی ایک کمپنی آئی ہے وہ بھی ان کی پی ڈی ایف شیئر ہو رہی ہے سوشل میڈیا آپ دیکھیں وہاں پہ بھری پڑی ہے اور وہ بھی لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں ٹریڈنگ کا وہ دعویٰ کرتے ہیں رینٹ ایک آر کا پتہ نہیں ترہ درہا کہ نو سر باز دعویٰ کرتے ہیں ح کاروان کمپنی کس کی ہے کون شخص اس کمپنی کو چلا رہا ہے اس کے متعلق میں انشاءاللہ خوج لگا رہا ہوں اور بہت جلد آپ کو بتاؤں گا لیکن میں پھر آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کسی بھی کمپنی میں سرمایہ کاری لگانے سے پہلے ایک دفعہ سوش لیا کریں کہ یاری آپ کے پیسے ڈوب جنگے یہ کمپنی زیادہ دیر چلے گی نہیں آپ کو میک وینچرز کے حوالے سے میں نے بتایا کہ گوشت کا کاروبار کرنے والے دونوں گوشت خور آپس میں اب علج پڑے ہیں اور اب جو وہ میرے تک اطلاع پہنچی ہے کہ بعد ہاتھا پائی تک آ چکی ہے اور ایک دوسرے کے گریبان تک ہاتھ پڑ چکی ہے میک وینچرز میں جن لوگوں نے سرمایہ لگایا تھا ان کے لیے یہ سنیری موقع ہے کہ آپ اپنا پیسہ ویڈراغ کروا لیں کیونکہ میک وینچرز والے ان کی جو کشتی تھی وہ بھی اب ڈوبنے لگی ہے اس کشتی میں بھی سراخ ہو چکا ہے یہ گوشت خور جو دو پارٹنر تھے سید موسن سلطانشاہ اور رن افیاز احمد ان کے درمیان پیسوں کے اوپر شدید قسم کی لڑائی ہوئی ہے اور اب کسی بھی وقت آپ دیکھئے گا کہ رن افیاز احمد کسی اور کمپنی سے سر نکالے گا اور آپ کو بتائے گا کہ جی وہ میک وینچرز والا سید موسن سلطانشاہ وہ تو بہت بڑا نوٹیرہ ہے وہ تو بہت بڑا نوصر باز ہے حالانکہ میک وینچرز کے سید موسن سلطانشاہ اور رن افیاز احمد ان کے پاس نادرہ کے حساس ڈیٹے کی ایکسیس ہے مجھے کچھ خواتین نے کالس کی انہوں نے کہا جی کہ یہ اب ہمیں ڈرادم کار رہے ہیں اور ہمیں مختلف طریقے سے بلیک میل کر رہے ہیں تو ان خواتین سے میں انٹاچ ہوں انشاءاللہ ان کی درخواست میں خود ایف ایے میں جا کے دلواؤں گا اور ان نصروازوں کو بتاؤں گا کہ گوز کا کاروبار تو آپ لوگ کرتے ہیں لیکن ایک اوپر رب بھی بیٹھا ہے جس کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے ان لوگوں نے میرے ساتھ جو کیا مقدمات میرے اوپر درج کروایا ہے مجھے ڈرانے دمکانے کے لیے میجا راستہ روکا گیا ترہ ترہ سے مجھے حراسہ کیا جاتا رہا لیکن الحمدللہ میں اپنی بات پر قائم ہوں کہ میک وینچرز والے دو نمبر لوگ ہیں لٹیرے لوگ ہیں ان کے پاس کراؤڈ فنڈنگ کا لیسنس نہیں ہے کمپنیز ایکٹ کی اخلاف ورزی کر رہے ہیں اور پاکستانی لوگوں سے ان کو بڑے منافع کا لالج دے کر لوٹ رہے ہیں اب تو دونوں جو پارٹنر تھے رانہ فیاض احمد اور سرید محسن سلطانشاہ ان کے درمیان شدید قسم کی لڑائی شروع ہو چکی ہے بعد گیرے بانوں تک پہنچ چکی اور آپ دیکھئے گا کہ ہفتہ دو ہفتے مینے بعد میک وینچرز والے بھی بھاگ جائیں گے اور جن کا سرمایہ تھا ان کا سرمایہ ڈوب جائے گا موقع ہے آپ اپنے پیسے واپس نکلوانے فوریوریل ٹریڈرز کی بات کی تھی کہ فوریوریل ٹریڈرز سے آپ کو پیسے واپس کیسے ملیں گے فوریوریل ٹریڈرز کے جو شیخ ساجد حسین ہے وہ اطلاع یہ محصول ہو رہی ہے کہ وہ ابھی پاکستان میں ہے باہر نہیں گے لیکن ان کا ایک جو پارٹنر ہے شہیر اکبر وڑائچ یہ وہ شخص ہے کہ جو دوزار اٹھارہ تھا ٹرک ڈرائیور تھا دوزار اٹھارہ سے دوزار بائیس تھا کہ اس نے ٹرک ڈرائیوری کی اور اب یہ ارب پتی بن چکے ہیں اچھا شہیر اکبر وڑائچ کے مطلق آپ کو بتا دوں کہ دنیا پور چک نمبر تھری فور تھری دنیا پور چک نمبر تین سو تین تالیس یہاں گئی ہے رہائشی ہے اور مجھے کچھ کالر نے کال کر کے کہی جی کہ ہم نے شہیر اکبر وڑائچ کے گھر کے باہر گراؤ کیا تو ہمیں ہمیں سرمایہ مل چکا ہے اب فور یوریل ٹریٹرز کے جو انویسٹر ہیں ان کے پاس بھی موقع ہے کہ آپ شہیر اکبر وڑائچ کا جو گھر ہے دنیا پور چک نمبر تین سو تین تالیس یہاں اس کے گھر پہ جائیں وہاں پہ آپ جب مارکیڈ میں جائیں گے تو آپ کو لوگ بتا دیں گے کہ شہیر اکبر وڑائچ کہاں پہ رہتا ہے اس کے دروازہ کھٹکٹا ہیں اس کے والد محترم آئیں گے اس نے اپنا ایک بھائی جس کا نام علی تھا اس کو بیرونو ملک فرار کروا دیا ہے اور اب یہ بھی اپنے چکروں میں آئے لیکن یہ دو سے تین ہفتے پہلے بھی دنیا پور میں آیا تھا تو فوریو ریل ٹریڈرز کے جو انویسٹرز ہیں جو اداروں میں درخواستیں تو دے رہے ہیں لیکن آپ کے پاس بڑا سنیری موقع ہے کہ دنیا پور چک نمبر تین سو تین تالیس شہیر اکبر وڑائچ کے گھر کا گھراؤ کریں وہاں پہ نعرے بازی کریں ان نوصر بازوں کے خلاف نعرے لگائیں گے تو میں آپ کو بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ جن اور انویسٹروں کو پیسہ واپس ملے تھا شہیر اکبر وڑائچ کے جو والد ہیں جو اس کے اور رشتدار آل ریڈیس سے تانگیا ہے لیکن آپ کو اس کے والد پیسہ لازمی واپس کریں گے پھر دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں شہیر اکبر وڑائچ اس کی رہائش دنیا پور چک نمبر تین سو تین تالیس یہاں پہ آپ اس کے گھر پہ جائیں وہاں پہ آپ پڑاؤ ڈالیں وہاں پہ آپ گیراؤ کریں اور وہاں کی جو متلکہ پولیس ہے اس میں ایک درخواست بھی دے دیں تو دیکھئے گا کہ آپ کو پیسہ واپس ملتا ہے یا نہیں ملتا کیونکہ گروپوں میں تیس مار خان بننے کی بجائے آپ دنیا پور چک نمبر تین سو تین تالیس پہنچیں وہاں پہ شہیر اکبر وڑائچ کے گھر کے باہر آپ نارے بازی کریں گیراؤ کریں تو آپ کا سرمایہ آپ کو ضرور ملے گا اگلے پروگرام تک لیں اپنے مزبان تاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ